السلام علیکم دوستو ویلکم تو می یوٹیوب چینل اوفیشل سومی اسلامی وائز میرے پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مزید پڑھنے کی عظمت اور قرآن مزید پڑھنے کی فضلات کے بارے میں وہ ساری احادیثیں بتائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم لوگ طرح طرح کے وظیفے پڑھتے رہتے ہیں اور طرح طرح کے عملیات کرتے رہتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں بھی پڑھتے رہتے ہیں اور اگر ہم لوگ کچھ نہیں پڑھتے تو وہ ہے قرآن مزید ہم لوگ قرآن مزید نہیں پڑھتے آج ہر ایک مسلمان جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ ایک بار ضرور سوچ کر دیکھے کہ اس نے آخری مرتبہ قرآن مزید کب پڑھا تھا اکثر مہینے گزر جاتے ہیں سال گزر جاتی ہیں بلکہ کئی کئی سال گزر جاتی ہیں ہم لوگ قرآن مزید کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہم لوگ روزانہ ٹی وی دیکھتے ہیں موبائل دیکھتے ہیں اور نہ جانے دنیا بھر کی کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں گھنٹوں ان سب چیزوں میں ہم اپنا ٹائم زائے کرتے ہیں اگر ہم کچھ نہیں دیکھتے تو وہ ہے قرآن مزید اور ہم لوگوں کو پھر یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی اللہ تعالی ہماری سن نہیں رہا کوئی کام نہیں بن پا رہا قرآن مزید کو آپ نے چھوڑ رکھا ہے قرآن مزید آپ لوگ نہیں پڑھتے ہو اور پھر شکایتیں بھی اللہ تعالی ہی سے کرتے ہو آپ ذرا سوچئے آخری مرتبہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کو کب پڑھا تھا اور دوسری بات کیا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں قرآن مزید آپ کتنا بہتر پڑھ سکتے ہیں دنیا کی ہر ایک چیز میں آپ بہتر ہو اور دنیا کی ہر ایک چیز آپ کو بہتر چاہیے لیکن کیا آپ نے کبھی کوشش کی ہے قرآن مزید کو بہتر کر کے پڑھنے کی کیا آپ نے کبھی پورے دل سے کوشش کی ہے قرآن پاک کو پڑھنے کی آپ کوشش ہی نہیں کرتے ہو اس لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مزید کی عظمت اور قرآن مزید کو پڑھنے کی فضیلات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تاکہ قرآن مزید سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور قرآن مزید پڑھنے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم پڑھا کرو اس لئے کی یہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لئے آئے گا سبحان اللہ اور ہم سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ قرآن مزید ہماری شفاعت کرے اور آخرت میں ہماری بخشش ہو جائے اور آپ لوگ اندازہ کریں کی قرآن مزید جس کی شفاعت کرے تو کیا وہ شخص جہنم میں جا سکتا ہے نہیں جا سکتا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مزید پڑھا کرو قرآن مزید اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرنے کے لئے آئے گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے یعنی جس کو تھوڑا سا بھی قرآن یاد نہیں ہے جس کو کچھ بھی حصہ یاد نہیں ہے تو اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ وہ ویرانہ گھر کی طرح ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھنے لگو کہ تمہیں قرآن مزید پڑھنا آتا ہے تو بولتے ہیں نہیں پوچھنے لگو قرآن مزید یاد ہے بولتے ہیں مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں اب ذرا آپ ایسے لوگوں کے بارے میں اندازہ لگائیں کہ جنہیں قرآن کا کچھ حصہ بھی یاد نہ ہو وہ لوگ اپنی نمازوں میں کیا پڑھتے ہوں گے اور اپنی نمازوں کو کیسے پڑھتے ہوں گے کیونکہ نماز میں بھی تو قرآن پاک کی تلاوت ہی کی جاتی ہے اس میں بھی تو قرآن پاک کی صورتیں ہی پڑھی جاتی ہیں تو اب ذرا آپ سوچئے اس طرح تو ان لوگوں کی کوئی نماز ہی نہیں اور جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں اور جس کا کوئی دین ہی نہیں تو پھر وہ مسلمان بھی نہیں اور ایسے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس شخص کا دل ویرانہ ہے اور نہ اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر برقتیں نازل ہوتی ہیں اس لئے ہم لوگوں کو قرآن مزید ضرور یاد کرنا چاہیے اور قرآن مزید کو پڑھنا سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مزید کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کمائی اور اس کی ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں دس نیکیوں کے برابر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیوں کا عذر لکھے گا سبحان اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک ہی حرف ہیں بلکہ علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے اس طرح علف لام میم پڑھنے والا بندہ تیس نیکیوں کا عذر پانے کا مستحق ہوگا سبحان اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پاک میں مہارت حاصل کر لی ہو اور اس کی وجہ سے وہ اس کو حفظ اور ناظرہ بہتر طریقے سے روا پڑھتا ہو تو وہ قیامت کے دن معزز وفادار اور فرمابردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جس کو بہترین قرآن مزید پڑھنا آتا ہو اور جو بندہ ایسا ہو جو قرآن مزید پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو تو اس کو دوہرہ سواب ملتا ہے کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو قرآن مزید اچھے سے یاد نہیں ہوتا وہ اس کو پڑھتے ہوئے اٹکتے ہیں مطلب پر فیکٹلی پڑھنا نہیں آتا ہے سالوں سال بعض لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی پڑھنا نہیں آتا تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں اس کا ڈبل سواب ملتا ہے ایک تو قرآن مزید کو پڑھنے کا اور دوسرا قرآن مزید کو پڑھنے میں جو مشکت اسے آ رہی ہے اس مشکت کو اٹھانے کا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے قلوب میں اس طرح جنگ پڑ جاتا ہے جس طرح پانی لگ جانے سے لوہے پر جنگ آ جاتا ہے یعنی ہم لوگوں کے دلوں پر اس طرح سے جنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کی چیزوں پر پانی لگنے سے جنگ لگ جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ لوگوں کے دلوں پر لگے اس جنگ کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن مزید کی تلاوت کرنا اور آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نہ موت کو یاد کرتے ہیں اور نہ ہی قرآن مزید کی تلاوت کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالی سے محبت نہیں رہتی ہے ہمیں اللہ تعالی پر یقین نہیں رہتا ہے ہمیں باباؤں پر زیادہ یقین ہوتا ہے ہمیں تعویزوں پر زیادہ یقین ہوتا ہے اور اگر یقین نہیں ہوتا تو قرآن پاک پر نہیں ہوتا نماز پر نہیں ہوتا دعاوں پر نہیں ہوتا اللہ تعالی پر یقین نہیں ہوتا باقی دنیا والوں پر ہمیں یقین ہوتا ہے اور یہ ہمارے دلوں پر چڑھی ہوئی جنگ کا نتیزہ ہے اس لئے میرے پیارے عزیز بہن اور بھائیوں ہمیں قرآن مزید کو خوب پڑھنا چاہیے ٹیلی پڑھنا چاہیے اور موت کو بھی زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے موت کو یاد کرنا بری چیز نہیں ہے بلکہ موت کو جو یاد کرتا ہے وہ دنیا کو بھول جاتا ہے اس کے ذہن میں آخرت رہتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اکل مند شخص وہ ہے تم میں جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنی والا ہو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف دو ہی آدمی قابل رشق ہیں ایک وہ جس کو اللہ تعالی نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی کہ وہ دن اور رات کے وقت اسی میں لگا رہتا ہے یعنی جس کو اللہ تعالی نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی اس کو حافظ بنا دیا اس کو محافظ بنا دیا اس کو بہترین قرآن پڑھنے والا قاری بنا دیا پھر وہ دن رات اسی میں لگا رہتا ہے تو ایک تو یہ شخص ہے جس پر رشق کیا جائے اور دوسرا وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ دن رات اپنے مال کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہو یہ دو ایسے شخص ہیں جن پر رشق کیا جا سکتا ہے تو میرے پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ سے غزارس ہے کہ آپ روزانہ قرآن مزید کی تلاوت ضرور کیا کریں زیادہ نہیں تھوڑی کر لیا کریں لیکن قرآن مزید کو آپ ضرور پڑھا کریں اگر پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھیں پڑھنے کی کوشش کیا کریں اللہ تبارک و تعالی تمہاری تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور آپ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی